پارے کے اہم نکات جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کے پسند کے کاموں کی طرف محبت اور شوق سے بڑھنا چاہیے خواہش پرستی حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے طالب علم کا قرآن سمجھے بغیر دنیا سے چلے جانا حسرت کا باعث ہوگا خسارے کا باعث ہوگا خیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں جو چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس پر تمام ہو تو وہ قرآن کو پڑھیں اولاد جب استغفار کرتی ہے ماں باپ کے لئے تو ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہی سب کچھ مل جائے بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مضمت کی گئی ہے اور بہت زیادہ باتونی لوگوں کی بھی ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں رہن میں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدلہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا علم حاصل کرتا آپ کی مجلس میں ہوتا اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا یعنی کماتا وہ تھا یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا تھا تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے کام کچھ نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا یعنی تو اس کے لیے بھی کمار ہے اپنے لیے بھی کمار ہے تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں بھی مل رہا ہو تو بعض وقت ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہ ہو تو یہ سروائب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو تو آپ سروائب نہ کریں کیونکہ کر بھلا ہو بھلا جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا ہوتا ہے جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں لیکن انسان ہے نہ تھوڑ دلہ ہے جلد گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ رہے تو پھر اچھا کرنا ہی دراصل احسان ہے اور وہ جو خالصتاً اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے ہی کیا جائے اٹھائیس ماں پارہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قولا التي تجادلکا في زوجها وتشتکی إلى اللہ وتشتکی إلى اللہ واللہ یسمع تحابرکما ان اللہ سميع بصیر الَّذینَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللَّئِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوًّا غَفُورًا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المجادلة قد سمع اللہ قولا التي تجادلکا في زوجها وتشتکی إلى اللہ واللہ يسمع تحابرکما ان اللہ سميع بصیر اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ آیاتِ کریمہ انسار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد صاحبِ اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا تو اس کی بیوی نے اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ ایک بڑا شخص تھا اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوا کیا اور بار بار کیا اور جرت کے ساتھ کیا اور اس کو ریپیٹ کیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث اور جدال کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی التجاہ سن لی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں تو آپ فرماتے تھے کہ میرے خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میں شوہر کے سپورت کروں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے میرے لیے اس میں سے کوئی حل نکالیے تو بار بار کی تقرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی اس کی التجاہ سن لی ان کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی کیونکہ ان اللہ سمیعن بے شک اللہ سننے والا ہے یعنی ساری مخلوق بیق وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ سن سکتا ہے اور یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنیں مختلف زبانیں مختلف آوازیں مختلف اوقات مختلف ضروریات مختلف آجتیں اب آپ دیکھئے کہ ہم سب مثلا نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد بھری بھی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہوتا ہے بصیر دیکھنے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رنگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے کمال سمہ و بسر کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنے سمہ و بسر کے ساتھ یعنی دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر صرف سنتا نہیں بلکہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مشکل اور مسئیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کیا اور اس سننے کے بارے میں آپ دیکھئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی لیکن مجھے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی کچھ شکایت کر رہی تھی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کی اتنی تھی کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کی کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلا معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا اور پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر تھی بچوں کی اس کو فکر تھی اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کر لے فرمایا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی فی الواقع مائیں نہیں بن جاتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا تھا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا بخشنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ظہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں اور بیوی سے ظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں یعنی تم میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹ تو اس قول سے بیوی جو ہے پھر شوہر کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا قانون نازل فرما دیا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ماہنہ امہاتہم وہ ان کی ماں نہیں ہے یعنی کسی کو ماں کہنے سے کوئی ماں بن نہیں جاتی اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان امہاتہم اللہ ولدنہم ان کی ماں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے جنم دیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ظہار کے معاملے کو بہت بڑا اور نہایت قبیح قرار دیا اور فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرَمْ مِنَ الْقَوْلِ وَزُّورَ کہ وہ نہایت بری اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا أَفُوْنْ غَفُورُ کہ جو بھی ایسی کوئی مخالفت صادر ہوئی ہے جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُعَذُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی بات سے رجوع کرنا چاہیں یعنی اپنے الفاظ واپس لینا چاہیں تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور جو اس بات کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ حکم اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ذابطیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا اللہ تعالیٰ کی حکامات کی پیروی کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو یہاں پر اس قول سے وہ اس ایک بات سے وہ کہنے کو ایک بات ہے بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو تو یہ کہنے کو صرف ایک جملہ تھا لیکن اس جملے اس سے توبہ کا جو طریقہ ہے یا اس کی مشکل سے جو نکلنے کا طریقہ ہے یعنی ظہار ختم کرنے کا رجوع کرنے کا تو اس میں پھر کیا ہوگا ثُمَّ يَعُدُونَ لِمَا قَالُ جو واپس ہونا چاہتے ہیں اپنے قول سے یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں غلام آزاد کریں دوسری جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو صرف یہ کہ غلام ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے مرد صرف میاں بی بی کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا نہیں مرد اس سے ہم بستری کرنا ہے یعنی شوہر پر لازم ہے جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا نہ کرے اپنی بی بی سے وہ جمع نہیں کر سکتا جس سے اس نے ظہار کیا تھا فرمایے یہ حکم جو ہے اس کے ذریعے سے تم نصیحت کیے جاتے ہو اتنا بڑا ایک طرح سے جرمانہ ڈال کے نصیحت کی جا رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی غلامی نصیحت بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لئے اب ایک بہت بڑی رقم خرچ کرنی پڑے گی اگر غلام خود کے پاس نہیں تو خرید کیا آزاد کرنا ہوگا تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے پوری طرح واقف ہے پھر یہ کہ اس زمانے میں تو پھر بھی غلام موجود تھے لیکن اس کے بعد ہر دور میں تو غلامی نہیں اور اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم بھی کیا تو جو آزاد کرنے کے لئے غلام نہ پائے یا اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی قیمت ہی نہیں ہے تو پھر وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے دو مہینے کے اور متتابعین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑا تو پھر نئے سرے سے دو مہینے کے رکھنے ہوں گے اور پھر اگر یہ نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یا واضح کیا یہ اس لئے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لئے سزا بھی ہے ان اللہ یحادون اللہ ورسولہ قبطو بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ظلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ظلیل کیے جا چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان کا عدب اور احترام کرنا ان کی اطاعت کرنا ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یہ ایمان کا تقاضہ ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی ابجکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالی ان کو ظلت سے دوچار کرے گا اور ہم نے واضح احکام نازل کر دیے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوہ کن عذاب ہے یاد رکھئے دنیا میں تو ظلت کی بات کی گئی لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بات بھی آتی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی صرف اللہ تعالی کی اطاعت کافی نہیں اللہ تعالی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے تو صلف صالحین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے قطادہ بیان کرتے کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلا شخص نے تو یہ اور بات کہی ہے تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ فلا نے تو یہ کہا ہے آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یعنی اس پر سخت ناراض ہوئے جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں اللہ نے ان چیزوں کا پورا شمار کر رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے کہی ہوئی باتوں کو اپنے ہی سوچی ہوئی چیزوں کو اپنے خیالات کے بارے میں خود بھول جاتے اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ آپ نے پہلا جملہ کیا بولا تھا تو شاید میں نہ بتا سکوں انسان چند لمحوں کے اندر اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے اور اسی طرح عامال اور جو ماضی میں کیے ہوئے عمل ہمارے گناہ یا ہماری نیکیہ ہمیں تو کچھ جاد ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنا نام عامال خود تو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے تو اسی طرح قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ آئے گا کہ جس سے اس کے ہوش اڑ جائیں گے یہ بھی میں نے کیا تھا اور پھر وہ انکار کرنا چاہے گا تو انکار نہ کر سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اللہ نے سب کچھ گن گن کے رکھا ہوا وہاں پر اب بھی آپ دیکھیں کہ کبھی آپ اپنے ماضی کی کوئی تحریر نکال کے پڑھیں یا کوئی آپ کی ریکارڈ چدہ بات ہو تو اس کو سنے تو آپ پریشان ہو جاتے کہ یہ میرے موہ سے بات نکلی تھی یہ کبھی میں نے لکھا تھا یہ میں ہوں تو انسان دنیا میں ہی اپنے عامال کو یاد نہیں رکھ سکتا تو ساری زندگی کا نام عامال کہاں سے اس کو یاد ہوگا تو اس لیے انسان کو ڈرتے ہوئے اور فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہے کہ اللہ جو بھی خطائیں ہوئی جو بھول چک ہوئی جو موہ سے ایسی بات نکلی ہے جو تجھے ناپسند ہے تو ہمیں معاف کر دے مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے مالحاذ القتاب لا یغادر صغیرتن صغیرتن یعنی ایک ڈاٹ بھی اس کے اندر موجود ہوگا جو ہم کسی جگہ پر ڈالتے ہیں ولا قبیرتن اور نہ کوئی بڑی چیز مگر یہ کہ اس نے اس کو شمار کیا گیا گنا گیا یعنی صرف لکھنے نہیں دیا گیا بلکہ لکھنے کے بعد ان کو گن بھی دیا گیا ہے اور اسی طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یوم یبعثہم اللہ جمیئن جس ان اللہ سب کو اٹھائے گا فیونبئہم بما عملو کتنی ڈرنے والی بات ہے اٹھائے گا کیوں اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے فیونبئہم بما عملو ان کے آمال ان کو بتانا کہ یہ تم کر کے آئے ہو اور جو نہیں کیا وہ بھی ان کو بتایا جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عادت نہیں کی اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پھلایا نہیں تو بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عادت کیسے کرتا تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تُو رب العالمین ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہا تُو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تُو نے اس کی اعادت نہیں کی اگر تُو اس کی اعادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اسی طرح کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں بھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ جو عامال جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑ گئے بلکہ یہ جمع ہو رہے ہیں اور نے کیا ہوگا لیکن اللہ اس چیز کو نہیں بھلاتا اور وہ سامنے آئے گا اللہ یہ کہ انسان سچی توبہ کے ذریعے اپنے برے عامال کو مٹا دے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں سرگوشی ہو تو چوتھا وہ اللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ ہوں اللہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے دوبارہ وہی بات ثُمَّ يُنبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو یہ ہے ڈرنے کی بات ثُمَّ يُنبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو بِلَا شُبَا اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جائے گا ہمیں بتایا جائے گا یہاں سرگوشی سے متعلق کچھ بات کی گئی ہے ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانہ پوسی کرنا کانوں میں باتیں کرنا اور خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کے دو لوگوں کا آپس میں وسپر کر کر کے سمائل کرنا یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے ہاں اللہ یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو کوئی نیکی کا کام ہو جو سب کے سامنے نمائع نہ کرنا چاہتا ہو انسان تو اس کی رخصت بھی ہے لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے خاص طور پر اگر مجلس میں تین لوگ ہوں تو دو آپس میں باتیں کریں اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرتی ہے اور جہاں سرگوشی کرنے کے لیے اجازت ہے تو وہاں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کے جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی تو وہ شاید فرشتے کو پتا نہیں چلے گی اور بک اف ڈیڈز میں آئے گی نہیں اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ بندوں کے ساتھ ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا پھر وہ وہی کام کرتے ہیں مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ بعض وقت مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے باتیں کرتے اور مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی آنے والے لشکر یا کہیں مسلمانوں کے اوپر کسی حملے وغیرہ سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں اور اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے یعنی ایک دوسرے سے کان میں بات کر کے پھر ہستے تھے مسلمانوں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سے روک دیا کہ کیا انہیں روکا نہیں گیا تھا پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق باتیں کرتے ہیں یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھئے گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلان بات مانیں گے نہیں یہ ایک بہت بڑا جرم تھا اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا یعنی جہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی بری حرکت کر لیتے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا تو اس پر اور دلیر بھی ہو جاتے تھے ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے سو ان کا انجام کیسا برا ہے سلام جو ہے یہ اسلام کی نمائی خصوصیت ہے سلام اللہ کا نام بھی ہے مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے مسلمان کی گفتگو کا آغاز سلامی سے ہونا چاہیے سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے آپ جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کریں اور سلام کے ذریعے انسان خوب خوب نیکیاں بھی کما سکتا ہے یعنی آپ سلام کرتے ہیں دس نیکیاں مل جاتی ہیں اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں تو بیس اور برکاتو کا اضافہ کرتے ہیں تو تیس دعا بھی ہو جاتی ہے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سلام میں بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے اور بخیلی جو ہے یہ ایک بدترین عادت ہے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو گناہ سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو یعنی آپس میں ان باتوں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں مت کرو اور سازشیں مت کرو بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے متعلق کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاتھوں میں کٹھے کیے جاؤگے بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ ان لوگوں کو غمزدہ کر دے جو ایمان لائے ہیں حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوطوا لعلم درجات واللہ بما تعملون خبیر اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کے بیٹھو تو کھل کے بیٹھو یعنی دوسروں کے لئے جگہ بناو تو جگہ بنا دیا کرو اللہ تمہارے لئے کوئی شادگی پیدا کرے گا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست کروں گی کہ پیچھے انڈ دکھ جگہ پور ہو چکی ہے تھوڑا تھوڑا آگے کوئی کسک جائیں سارے تھوڑی سی جگہ بنا دیں تفسحوا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لئے کوئی شادگی پیدا کرے گا دنیا اور آخرت میں فراخی پیدا کرے گا رزق میں مال میں اولاد میں قبر میں نہیں ہوتے بلکہ بہت دفعہ دوسروں کے پاس چانس ہوتا ہے اور انہیں ہمیں جگہ دینی ہوتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے وعدے کا یقین رکھتے ہوئے اس نعمت کو حاصل کرو اور اس خوشخبری کو پالو اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ وہاں سے لوگوں کا راستہ بلوک کر دیتا ہے تو ایسے میں جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ یعنی یہ رستہ ہے یہاں نہیں بیٹھو تو ناراض نہیں ہو برا نہیں منائے یا کسی اور کے لئے جگہ ریزیوٹ ہے تو اس جگہ پر اسی کو بیٹھنے دیں کسی اور کی جگہ پر نہ بیٹھیں تو ایسی باتوں میں انسان کو دل بڑھا کرنا چاہیے اور فرمایا کہ انسان کی ان باتوں سے عزت میں کمی نہیں ہوتی کہ کسی کو آگے کر دیا یا پیچھے کر دیا یا کھڑا کر دیا یا بٹھا دیا یا اس کی جگہ تبدیل کر دی مجلس کی ضرورت کے تحت اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند کرے گا یعنی جس کا جتنا ایمان کا درجہ بڑا ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا اور جس کا جتنا زیادہ علم میں درجہ بڑا ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے یعنی ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تھوڑے سی بھی دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں یا تھوڑے سی بھی دوسرے کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلتا حتیٰ کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا چلا اسی طرح یہ بھی ہے کہ مجلس میں بہت لیٹ نہیں آنا چاہیے اور پھر لیٹ آ کر لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو یا ایہا اللہین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدین جواکم صدقا اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے ہاں اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی ہمارے دین میں بڑی وسط ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ ایک حکم بھی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو یا جس کا ایک جنون ریزن ہو اس کو اگزمٹ بھی کر دیتا ہے یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے ادا کرو تو اب نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ کا غضب ہوا نہ تو وہ تم میں سے ہیں اشارہ ہے منافقین کی طرف نہ ہی ان میں سے یعنی نہ تمہارے مخلص ہیں نہ تمہارے دوست ہیں نہ ان کے دوست ہیں اور وہ جانتے بوچھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے پلا شبا جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لہٰذا ان کے لئے رسوا کن عذاب ہوگا اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا سن لو یہی جھوٹے لوگ ہیں شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے یاد رکھئے غفلت جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے یعنی نسیان جو ہوتا ہے وہ تو قدرتی سی بات ہے لیکن غفلت میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے تو یہاں پر غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ذکر بھلواتا ہے تو اس لئے ہمیں کانشس رہنا چاہیے چکنہ رہنا چاہیے یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہے سن لو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ زلیل ترین ہیں اللہ اکبر بہت ڈرنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرنا ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا ان باتوں کا کوئی من مانا مطلب نکال دینا یا ان باتوں کو کہنا کہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں اور آج کے دور میں نہیں چلتی ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اس پر اعتماد کیا تو اور اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح اوثینٹک سورسز سے ثابت ہے اس کو نہ ماننا یہ بہت بڑی علمی خیانت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہے اور یہاں پر بار بار زلت کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ زلیل ترین ہیں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسولی غالب رہیں گے بلا شبہ اللہ بڑا زور آور اور غالب ہے اور یہ ایک حقیقت ہے چودہ سو سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی اسلام کے خلاف سخت قسم کا پروپیگنڈا ہوتا رہا لیکن الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے ان صاف چشموں سے وہ چشمیں آج بھی اویلیبل ہیں اگرچہ ان کو گدلہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی رہی ہے اور پھر آخرت میں تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا غالب تو اللہ ہی رہے گا جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آپ کبھی انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل بھی نہیں ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں قریب بھی خونی رشتہ داری کیوں نہ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کمبے والے ہوں اپنی فیملی اور رشتہ دار جو ہیں جب وہ ملے خاندانی کی کوئی پارٹی دعوت ہو اور وہاں اس طرح کوئی دین کا مزاق اڑانے لگے تو وہاں سے ہٹ جائیں اپنی ناراضگی کا اظہار کریں یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دیں بداخلاقی کا مزارہ کریں لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ چاہے آپ بھائی ہیں یا باپ ہیں یا کوئی بھی لیکن اللہ کے رسول اس سے آگے ہیں اللہ کا دین اس سے اوپر ہے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہی لوگ ہیں یعنی جو ایسے موقع پر اپنی ریزسٹنس دکھائیں اور ناراضگی کا اظہار کریں تو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سبت کر دیا یہ ایمان کی علامت ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے یعنی اس وقت انسان گھبرا رہا ہوتا ہے یہ تو بڑے ہیں یہ بزرگ ہیں یہ انکل ہیں یہ فلان ہیں یہ بڑے پڑے لکھے ہیں یہ تو بڑے قابل ہیں یہ بڑے ذہین ہیں بعض وقت ذہین لوگوں سے ہی ایسی چیزیں بڑی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں یا پھر حدیثوں کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہی اللہ کا گروہ ہے سن لو اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہونے پر یہ خوبصورت عوض ہے کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سارے ہی ہم سے خوش رہیں راضی رہیں کوئی ہم سے ناراض نہ کوئی ہمارے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم بہت تنگ دل ہیں یا تنگ نظر ہیں یا بائست ہیں نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آجائے وہاں پر کوئی تنگ نظری کی بات نہیں ہے کوئی بائس ہونے کی بات نہیں حق صاف صاف کھلا کھلا واضح ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ورنہ دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے اور اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کی پروانی کرتا کہ کوئی اور اس سے راضی ہے یا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دائمی نعمتیں اس کو عطا کرے گا سورة الحشر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحكیم هو الذي اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حیث لم يحتسبوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحشر سبح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحكیم آسمان ورزمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کیا آپ نہ کریں گے کریے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ اللہ لازم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح بیان ہوئی ہے اب تک ہمیں تسبیح کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تسبیح کرنا صدقہ ہے ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں تسبیح کرنا سبحان اللہ کہنا سو بار سورج تلو ہونے اور غروب ہونے سے سو ہونٹوں سے افضل عمل ہے تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا غزوہ بنو نزیر کی طرف اشارہ ہے تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے پس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو چونکہ بنو نظیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی جب آپ دیت کے سلسلے میں ان کے پاس گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد انہیں مدینہ سے پھر نکال دیا گیا اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوتنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لئے آگ کا عذاب ہے یہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے تم نے خجور کے جو بھی درخت کاٹے یعنی ان کا محاصرہ کرنے کے لئے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا حکم تھا یہ اس لئے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لئے اور ان کے دلوں میں روب ڈالنے کے لئے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ ان کی خجوروں کے بعض درخت جہاں وہ کاٹ ڈالے جس پر انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان بڑا پسات پھیلاتے ہیں اور درختوں کو کاٹتے ہیں تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کی اس عمل کی تاہید کی اور ان یہودیوں کے امبال سے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو دلا دیا جن کے لئے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ یعنی تم نے باقاعدہ جنگ نہیں کی تھی بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو اموال فی کہا جاتا غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے اور فی جو لڑے بغیر حاصل ہوتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج کو سالانہ خرچ دیتے باقی جو مال بچتا اس سے سامانے جنگ خریتے گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں کام آ سکیں اللہ ان دیہات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو دلا دے وہ مال اللہ رسول قرابت والوں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقینا سخت سزا دینے والا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ بہت واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آثورٹی بتا دی گئی ہے کائم کر دی گئی ہے کہ جو رسول تمہیں دیتے ہیں جو حکم دیتے ہیں جو کام کرنے کو کہتے ہیں اس کو پورا کرو اور یہ حدیث کی حجیت پر یعنی حدیث کے حجت ہونے پر دلیل ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے نیس فیع کا یہ مال ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائدانوں سے نکالے گئے یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے مال غنیمت یا مال فیع کے لیے انہوں نے گھر بان نہیں چھوڑے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ جب کوئی کال آئے تو فوراں حاضر ہو جاتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں جو قربانی کے درجے پر دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ہی مال لا چکے تھے انسار کی طرف اشارے انسار مدینہ اور یہاں دار الحجرت میں مقیم تھے جو بھی حجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں آنے والوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے اور جو کوئی چنے مال فیسے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے جیسے مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی ایسے ہی انسار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہوں اور جو شخص اپنے نفس کی حرس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول میں فاقہ زدہ ہوں تو آپ نے اپنے ازواج کے پاس اسے بھیج دیا لیکن کچھ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے یعنی اس مہمان کی مزبانی کرے تو اللہ اس پر رحم فرمائے تو ایک انساری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہنے گے اللہ کے رسول میں کروں گا پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں غریب فقیر شخص فاقہ زدہ جس کو تھوڑے سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا اس کو مہمان کا درجہ دیا گیا اور اس کو آپ نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا لیکن کچھ نہ پایا تو انساری نے اس کو اپنا مہمان بنایا آپ دیکھئے کہ کس طرح مسلمان مسلمان کی عزت کرتا ہے اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہے تو انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کہ ان سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھنا وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے اور تو کچھ نہیں گھر میں انساری صحابی نے کہا جب بچے کھانا مانگنے لگیں تو انہیں صلاح دینا چراغ بجھا دینا آج رات ہم بھی بھوکے ہی رہ لیں گے بیوی نے ایسا ہی کیا پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ فلان مرد اور فلان عورت پر اللہ عز و جلہ بہت خوش ہوا ہے یا فرمایا کہ اللہ تعالی آپ پر مسکرائیا ہے اور پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کلاتے ہیں یہ ہے دین کی سچی محبت یا اللہ کی خاطر اپنی ذات کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیتا ہے وَمَيُّقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو اپنے نفس کے شح سے تنگی سے بخیلی سے ہر سے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد اور اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے یہ مشکل کام ہے کہ انسان بعض اوقات دوسروں کو بہت کچھ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے لیکن جب بات اپنے پہ آتی ہے تو عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے تو شح کا علاج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے بکسرہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھنا چاہیے یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندید ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو اس کا علاج تسبیح بتایا گیا تو تسبیح کا پڑھنا دل کو وسیع کرتا ہے کھلا کر دیتا ہے دل میں آنے والے بخل کے خلاف انسان پر عمل کر لیتا ہے اور پھر دوسرا حل کیا ہے کہ مال کی حرس ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے صدقہ کرنا خرچ کرنا اور یہ افضل ترین صدقہ ہے اور مال کٹھا کرتے رہنے کے بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے حضرت اسما کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی او اندحی او انفحی و لا تحسی فیحسی اللہ علیکی خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رکھو لیکن گن گن کے نہ رکھو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا اور بخل سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے اللہ میں بخل سے دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کے تیرے حوالے کرتا ہوں والذین جاؤوا من بعدہم اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ان کے بعد آئیں مہاجرین و انصار کے بعد آئیں اور کہیں کیا کہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لئے ہمارے دلوں میں قدورت نہ رہنے دے ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بغز کچھ بھی نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو ہمارے دل صاف ہو اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو ایمان والوں کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور یہاں امبالف ہے میں ان لوگوں کا حصہ بتایا گیا جو ایمان والوں کے لئے خیرخواں ہیں لیکن جو ایمان والوں کو گالیاں دیں اور برا بلا کہیں ان کے لئے اس میں حصہ نہیں اسی طرح ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اس میں سب کے لئے دعا ہو جاتی بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ تکیہ کلام کے طور پر کہتے رہے ہیں دعا کریں دعا کریں جبکہ بتاتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں تو ایسے میں مثلا آپ کوئی کوئی بہت زیادہ کہے تو پھر اس صورت میں اس دعا کو کانشنسلی مانگ لینا چاہیے کہ یا اللہ سب کو بخش دے کیونکہ بخشی سب سے بڑی ضرورت ہے ہم سب کی ہمارے گناہ بخش جائے تو ہمارے دنیا کے رکابٹیں بھی دور ہو جائیں ہم سے وہ بھی مشکلات آسان ہو جائیں اور پھر یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو دعا کے لئے کہا نہیں جا سکتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کسی کے لئے نہیں جب آپ کسی کے لئے غیبانہ طور پر دعا کرتے ہیں اور جو جو آپ کو دعاوں میں یاد آتا ہے جو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ بار بار دعاوں میں یاد آ جاتی ہے ان کی شکل بار بار سامنے آ جاتی ہے اور بعض لوگوں کو کوشش کر کے یاد کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ جس کو جہاں یاد کروا دے اور خصوصاً قبولیت کے اوقات اور مواقع پر جو آج کل رمضان میں خوب خوب اویلیبل ہیں ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے جو دعا کرتا ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے اور اس آدمی کے سر پر ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ کہتا ہے آمین اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلاوطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے منافقین مدینہ جو تھے یہ یہود سے جو بنو نظیر کے لوگ تھے ان سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا اگر یہ تمہیں کہیں کہ نکلو مدینہ سے مت نکلنا اگر تمہیں نکالے گے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بھی بات کسی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے ایسے جھوٹے وعدے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سرہ سر جھوٹے ہیں فرمایا اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے منافق تو اپنے بھی نہیں کسی کے کہاں سے ہوئی اگر انہیں کسی کا خیرخواہ ہونا ہوتا اور وہ سنسیر ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتے تو یاد رکھئے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنسیر نہیں وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا یعنی اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو پشت دکا کر بھاگ نکلیں گے پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے ان کے دلوں میں اللہ کی خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے وہ بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یہ اکٹھے ہو کر تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اللہ یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں ان کی آپس میں شدید مخالفت ہے آپس میں بھی ایک نہیں لڑے ہوئے ہیں آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں کوئی بات ہوئی نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا جس کو دھوکہ دینی کی عادت پڑ جائے وہ ہر ایک کوئی ڈنگ مار جاتا ہے یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے اقل ہیں اور اس آئے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل میں بغض رکھ کے آپس میں محبتوں کا ظاہر کرنا اور ایک دوسرے سے چاپلوسی کرنا یہ بھی درست نہیں کشاری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا حالانکہ ان کے دل آپس میں نفرت اور اختلاف کرتے ہو ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے یہاں سے سارا بگاڑ اور فساد نکلتا ہے اور ہر مشکل موقع پر اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب ہے دوسرا یہ ہے کہ بغض کی ممانعت کی گئی ہے یعنی بغض نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نہ ایک دوسرے سے حسد کرو تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ ایمانونوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے یعنی جب بھی آپ تو آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیوں میں رکھ رہی کیا میری کوئی ذاتی ریزن ہے کوئی پرسنل ریزن ہے جس کی وجہ سے میں اس بندے سے خار رکھتی ہوں یا دین وجہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی ذات بیچ میں ہے تو دین کی وجہ سے جو ضد ہوگی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ کسی سچے مخلص انسان کے ساتھ انسان کو چھوٹی مٹی اختلافات اور چھوٹی مٹی ناپسندیدہ چیزوں کی بنا پر نفرت نہیں پال لینی چاہیے کیونکہ آپس کی اداوت جو ہے یہ دین کو مونڈ دینے والی خصوصاً وہ لوگ جن کے درمیان کوئی خون کے رشتہ داریاں نہ ہو وہ کسی اچھے قوز کے لیے کٹھے ہوئے ہو تو ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہونے چاہیے تو اگر جڑے مضبوط ہوں گی تو پھر پودا بھی مضبوط ہوگا ان کا حال ان لوگوں کا سہ ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے اور یہی ظالموں کی سزا ہے یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد والتقوا اللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے ہر ایک کو ہم میں سے ہر ایک کو کہ اس نے کل کے لیے کیا ساوان کیا ہے دنیا کا کل نہیں اس کے لیے تو ہم سخت غم رکھتے ہیں اور فکر کرتے رہتے ہیں آخرت کی کل اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو یہاں پر اتقوا اللہ اور وطاقوا اللہ دو دفعہ آیا اور درمیان میں جو حکم دیا گیا اللہ کے ڈر کے وہ کیا ہے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باقبر ہے تو یہاں اینوے عمل میں جلدی کی ترغیب دی گئی ہے یعنی انسان کو اس میں تاخیر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ نہیں پتا کل کا دن کیسا دن ہو وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَاذَا تَقْسِبُ غَدًا آج جو اپرچونٹی ہے آج اس وقت جو موقع ہے وہ کر لیں کل پہ بات نہ چھوڑیں کیونکہ کل کا نہیں پتا کہ ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے تو آخرت کی تیاری کرتے کرتے زندگی بسر کرنی چاہیے زندگی کا ہر دن آخرت کی تیاری کے لیے وقف ہونا چاہیے اور وہ تیاری کیا ہے قیامت کے دن کے پانچ سوالوں کی تیاری اس عمر کے بارے میں کہاں صرف کی جوانی کے بارے میں کہاں استعمال کیا مال کے بارے میں کہاں سے کمایا کہاں لگایا اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کتنا کیا اور یہی نیک عمال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے نماز صدقہ قرآن اور روزہ اور زکاة اور دیگر نیک عمال اور نیک عمال والوں ہی کو آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھولایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے استغفراللہ یہ بہت ہی خطرناک سیچویشن ہے خطرناک کنڈیشن ہے کہ جس میں انسان اپنا آپ بھول جائے یہی لوگ فاسق ہیں یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے یا اللہ نے جس کام کے لئے پیدا کیا ہے جو ہمارا مقصد زندگی ہے جب انسان اس کو فراموش کرتا ہے تو پھر انسان دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے تو اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے اپنے اوپر کیا رسپانسیبیلٹیز وہ نہیں پتا چلتا یعنی خود فراموشی جیسے کہتے ہیں خدا فراموشی کیا ہے خود فراموشی یعنی اللہ کو بھولانا اللہ کا ذکر نہ کرنا اللہ کی عبادت نہ کرنا جس کے لئے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ پھر کیا ہے ریزلٹ ہوتا ہے یا انڈ ہوتا ہے کس پر کہ انسان اپنے نفع نقصان سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ کیا چیزیں مجھے فائدہ دینے والی ہیں اور کیا چیزیں نقصان دیں گی لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اہلِ دوزخ اور اہلِ جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے اہلِ جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں نہ ان کی زندگی برابر نہ سوچیں برابر نہ اخلاق ایک جیسا نہ عبادات ایک جیسی نہ طور طریقے ایک جیسے اور نہ انجام ایک جیسا تو کامیاب وہ ہیں جو جنت میں جانے والے کام کریں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشِّعَتِ اللَّهِ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور پھٹا بڑھتا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں قرآن مجید میں بارہا غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور یہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر اور قرآن کے جو امپیکٹ ہوتا ہے زندگی میں یا قرآن کیا چیز ہے اس کے بارے میں غور و فکر بھی بڑا ضروری ہے اسی آیت سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے نا پتھر کی طرح ہو جائے تو اس کو قرآن کسرہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل پھٹے اور نرم ہو اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو اور اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سنس ہے ایک احساس ہے ایک شعور ہے وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں جیسے حدود نے رب کو پہچانا جیسے مسجد نبی میں خجور کیتانیہ رونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے بہت ہی انٹرسٹنگ تھی جس میں نیوزیلنڈ کے خاتون نے شیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا تھا آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا اور پھر چکے گورنمنٹ لاز کے تحت وہ گھر میں اس کو رکھ نہیں سکتی تھی تو اس کو زو میں بھی دیا کچھ دنوں کے بعد جب وہ زو میں گئی تو شیر جب بڑے ہو چکے تھے بھاگتے ہوئے آئے آوازیں نکالتے ہوئے اور اس کے گلے سے لپٹ کے جیسے حق کرتے ہیں تو میں سوچنے لگی کہ اگر ایک جانور اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے دیکھے در لگ رہا تھا کہ کہیں اس محبت میں کھائی نہ جائیں تو اتنی محبت کا اظہار کر رہے تھے تو میں سوچنے تھی کہ ہم کیسے سنگدل انسان ہیں کہ ہم اپنے رب اپنے محسن کو نہیں پہچانتے وہ جس طرح والہانہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے ہم کیوں نہیں بھاگتے ہوئے نیکی کے کام کی طرف جاتے فستہ بکل خیرات اور خیر اور بھلائی کی طرف کیوں نہیں جاتے یعنی صرف اس نے بچپن میں ان کو پالا تھا تو جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہم ان کے لئے کتنے خیر خواہ ہیں ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ کی کیا ویلیو ہے کیا قدر ہے ان کے لئے کتنی دعائیں کرتے ہیں ان کی طرف سے کتنا صدقہ کرتے ہیں ان کے بلندی درجات کے لئے کتنا روتے ہیں جو محسن کو بھول جاتا احسان فراموش ہونا بہت بڑا کفر ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ بادشاہ ہے فاق ذات سراسر سلامتی بالا امن دینے والا نگہبان ہر چیز پر غالب اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور کبریائی والا ہے اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے سب کا موجد اور صورتیں عطا کرنے والا اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اسی کی تسبیح کر رہی ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے سورة الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو اب اگر تم میری راہ میں جہاد تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں اور تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اس صورت کریمہ کے ابتدائی حصے کے نزول کا سبب حاطب بن عبی بلتا کا قصہ تھا حاطب محادرین میں سے تھے انہیں غزبہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا لیکن وہ قریش میں سے نہیں تھے بلکہ حضرت عثمان کے حلیف تھے تو جب اہل مکہ نے صلحہ دیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا لیکن حاطب بن عبی بلتا کو فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ وہ میرے بال بچے مارے جائیں کیونکہ باقی لوگیں تو قبیلیں ان کی حفاظت کریں گے تو میرا تو کوئی ہے نہیں وہاں تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھی دیا اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ احسان اگر وہ علیہ مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے تو اللہ سبحانو تعالی نے مسلمانوں پر بڑا فضل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے باعث آپ کو متعلق کر دیا اور آپ نے اس عورت کا تعاقب کرایا اور اس سے خط حاصل کر لیا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ پناو اور خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر اگر وہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں یعنی تمہارے دشمن تو تمہارے ساتھ کوئی ریایت نہیں کرنا چاہتے اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ تمہیں واپس اپنے دین کی طرف لوٹانا چاہیں گے پرسیکیوٹ کریں گے لن تنفعاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامتی افسل بینکم قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے نہ تھے کچھ فائدہ دیں گے نہ تمہاری اولاد وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے حاطب بن ابی بلتا کو بلایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے قرار کر لیا اور عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھی اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اہل و ایال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو خیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بعض اوقات انسان حرام کماتا ہے صرف اولاد کی خاطر یا بی بچوں کی خاطر کہ ان کو خوش رکھ سکے یا اور اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے تو ایک اصول یاد رکھئے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا ہے کسی اور کی بات نہیں ماننی بعض اوقات ہم عذر کرتے ہیں فلاں مجھے ایسا کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے نہیں وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں بعض اوقات جاب پہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ نماز کی اجازت نہیں ملتی تو کوئی اور جاب تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے کئی اور سے تمہیں رسک دے گا اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتے دار کام نہیں آئے گا یہ تو دنیا میں کہاں کام آتے ہیں یعنی اب جس طرح کی حالات ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خاندان اور کمبہ قبیلہ انسان کا ساتھ دے ہی دیتا ہے لیکن مشکل وقت میں آپ نے دیکھا گا کہ عموم رشتے دار بھی اجنبی ہوتے ہیں تمہارے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے قطعی بیزار ہیں اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو ہم تمہارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ ایک پر ایمان لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنہ ہے کہ میں تیرے لئے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا حالانکہ میں تیرے لئے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے ربنا علیکہ توکلنا وعلیکہ انبنا وعلیکہ المصیر ربنا لا تجعلنا فتنتا للذین کفرو واخفر لنا ربنا انکا انتا العزیز الحکیم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لئے آزمائش نہ بنانا اور اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے بے شک تو ہی زبردستہ حکمت والا ہے انہی لوگوں میں تمہارے لئے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور جو کوئی مو موڑے تو بلا شبہ اللہ بنیاز قابل تعریف ہے کچھ بہید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم اداوت رکھتے ہو سکتا ہے اللہ کسی دن ان کو ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائیں اور دشمنیاں ختم ہو جائیں جیسے کہ ہوا بھی کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور اللہ بڑی قدرتوں والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو اللہ تو یقینا انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناو یعنی جن کا ماضی یہ رہ چکا ہے کہ ہر موقع پر تمہاری دشمنی کی تو ان کو دوست کیوں بناتے ہو پھر وہ ڈنگ مار جائیں گے اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لو کیا کہ کہیں وہ شوہر سے لڑکے تو نہیں آئیں کیا دنیاوی مقاصد کے لیے تو مکہ چھوڑ کے نہیں آئیں اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ فی الواقع مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو کی کسولہ ادائبیہ کی ایک شک یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن چونکہ اس میں عورتوں کا کوئی کلیرلی منشن نہیں تھا تو اس لیے عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق کے مہر ادا کر دو یعنی ایسی عورت پھر آزاد ہو جائے گی اس کافر شوہر سے اور تم ان کا مہر دے کر ان سے نکاح کر سکتے ہو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیئے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے پھر تم نے کفار کا تعاقب کر کے مالِ غنیمت حاصل کیا تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق کے مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی نہ وہ چوری کریں گی نہ وہ زنا کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے تو اس بیعت میں اور بہت سے امور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بیعت ہے کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اور ان کے لئے اللہ سے معافی مانگئے اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی اس میں آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے زبانی بیعت لیا کرتے تھے اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں جس میں یہ کہ تم نوحہ نہیں کروگی پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کروگی یعنی اپنی خوبصورتی کو نمائع نہیں کروگی یعنی اپنے آپ کو ہجاب میں رکھوگی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولو قوماً غدب اللہ علیہم اے ایمان والو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناو جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہلِ قبور سے مایوس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب عز و جلہ کو ناراض کر دیا یعنی ایسا شخص جس کے منافقت کھلی ہو ورنہ دل کی منافقت کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تو انسان ہر ایک پیچھے نہ پڑ جائے دلوں کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرے سورة الصف بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما في السماوات وما في الأرض وهو العزیز الحکیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الَّذین یقاتلون فی سبیلی صفا یقاتلون فی سبیلی صفا كأنهم بنيان مرسوس بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما في السماوات وما في الأرض وهو العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تصویح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے دانا ہے کیا آپ نہیں کریں گے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العزیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو قول و فعل کا تضاد سخت ناپسندیدہ ہے نہ اہل لوگوں کی علامت ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلانا اور وعدیں پورے نہ کرنا اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہونٹ جو ہے سب سے سینسیٹیف سکن ہوتی ہے ان کی انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے اوروں کو بتاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا اسی طرح قول اور فعل میں تضاد والے کہ جہنم میں کیا حال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر اس کی آگ میں آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدہ چکی پہ گردش کرتا ہے جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے کہیں گے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے وہ کہے گا ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا برے کاموں سے تمہیں روکتا تھا اور خود کرتا تھا تو اس سے حد تلوصہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوچ کے بات کرے جو کہے پھر اس کو کرے کمیٹمنٹس نبھائیں وعدے پورے کریں کیونکہ بہت دفعہ ہم ایسے ہی بس بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیریس نہیں لیتے اور اس کو کر کے نیٹ دکھاتے یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی سورت صافات میں اور یہاں تو صورت کا نام ہی صف ہے یعنی فرشتوں کی بھی صفیں ہیں اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں پرندوں کی صفت بھی بیان کی گئی ہے قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو ان کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی اور ان میں سے اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام کو نکلنا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کو ارگنائز طریقے سے کرتے ہوئے ساٹھ سال کی نماز سے بہتر یعنی ساٹھ سال بغیر صف بنائے اور ہیپ حیزر نمازیں پڑھو اس سے بہتر ہے کہ ایک صف بنا کے پراپر طریقے سے پڑھو تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی میں اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے اس میں دو چیزیں ایک تو گیپس مل کرنے چاہیے دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے یعنی کندے سے کندہ ملا ہونا چاہیے یعنی کہ ایک بندہ آگے کو نکل کے کھڑا ہے اور دوسرا پیچھے کو اور زگزگ کی شکل میں کتار بنی ہوئی ہے تو یہ بھی درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر عجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے ایک قدم آپ جب اٹھا کے آگے یہ پیچھے کرتے ہیں تو اس سب سے پسندیدہ قدم ہے خالی صفوں میں شیطان جا گستا ہے یعنی گیپس کے اندر اور پھر وہ خوب خوب وسوسیں ڈالتا ہے نا دل میں اسی طرح دو صفوں کے بیچ میں گیپ بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے صفے ملی ہوئی ہونی چاہیے اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا جو لوگ ہمیشہ صفے اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا اور وہ دراصل منافقین تھے پھر درک الاسفل ان کے لیے قرآن میں آتا ہے اور وہ بات یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں کہ جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیئے اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا فَلَمَّا زَاغُ اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا یہ جہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا انسان جب خود سرکشی کرتا ہے صحیح رستے سے نکلنا چاہتا ہے ڈیویئٹ ہوتا ہے تو اس لئے انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اہدن السراط المستقیم صراط اللذین انامتا علیہم ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تُو نے انام کیا کون ہے وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جو ہم سے پہلے گزر چکے ایمان پر جن کے خاتمے ہوئے اور جنہوں نے دین کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کی تو جب انسان ان کا رستہ چھوڑتا ہے سبیل المومنین چھوڑتا ہے تو پھر اس کا دل ٹیڑا ہوتا ہے جب دل ٹیڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی رستے پہ چلا دیتا ہے اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اور جب عیسی ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آگیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے مان کہ نہیں دیا اصل میں جب انسان کا دل ٹیڑا ہو جاتا ہے تو اس کو حق بات نہ سمجھ آتی ہے اور نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے بلکہ حق ہی کو بریم کر دیتا ہے سچ بات کو ہی ٹویسٹ کر دیتا ہے اس کو جادو قرار دے دیتا ہے اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناغوار ہو یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے اتنا نیگٹیو پروپیگنڈا اگر کسی اور چیز کے بارے میں کیا جائے شاید وہ سروائیو نہ کر سکے لیکن ہر دور میں قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ کی تعلیمات پر مسلمانوں پر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے رہے اور اصل دین کو چھپانے اور اس میں کانٹ شانٹ کرنے کی ایسی کوشش کی جاتی رہی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا واللہ مطم نوری ولو کریہ الكافرون ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیظہرہو لدین کلی ولو کریہ المشرکون وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناغوار ہو کتنا ہی ناغوار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے یعنی پورے گلوب پر اور اللہ کوئی کچھا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے آج آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیغام کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے میسیج پہنچ جائے گا عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی تمیمداری فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا یا ایہا اللہ دین آمنو حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں درناک عذاب سے بچا لے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرو اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے ایمان لانے کے بعد یہاں جہاد کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہرے ہی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیسہ گھر عطا کرے گا یہی بہت بڑی کامیابی ہے عجر بھی بتا دیا گیا کہ کیا کیا فائدے تمہیں حاصل ہوں گے اللہ کی راستے میں نکلنے سے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح آپ مومنوں کے اس بات کی خوشخبری دے دیجئے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ لیکن اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی کوشش اور اپنی محنت اپنی جگہ ہے یعنی وہ تو کرنی ہی کرنی ہے اسی لئے اگلی آیت میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ إِسَبْنُ مَرِيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُوا أَنصَارُ اللَّهِ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ دین کی پروموشن کے لیے دین کے دعویٰ کے لیے دین کی تعلیم کے لیے دین کے نفاس کے لیے تم اپنی کوششیں اپنی صلاحیتیں پیش کرو جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں ان کو سپورٹ کرو جیسے ایسی ابن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے منْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دعوت دینے میں کون میری مدد کرے گا کون میرے ساتھ چلے گا تو ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کرسٹن جو ہیں جو عیسی علیہ السلام کے فالورز ہیں کس طرح وہ اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات صرف کیے ہوئے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ اپنا ملک نہ اپنا عیش و عشرت اور نہ سہولتیں بلکہ دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچے ہیں جہاں بالیقین مسلمان نہیں پہنچے حالانکہ یہ کام مسلمانوں کا تھا یہاں پکارا جا رہا ہے کونو انسار اللہ اور پھر مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا تم بھی اللہ کے رسول کے پکار پر لبیک کہو اور اس کے بعد جو رسول کے وارث ہوں انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں جو بھی تمہیں دین کے کام کے لئے خالصتاً دین کے کام کے لئے کوئی اور مفادات نہ ہو اور اغراض نہ ہو تو پھر ان کو سپورٹ کرنا ان کا ساتھ دینا لازم ہو جاتا ہے پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا یعنی عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے تو کچھ لوگوں نے تو بات مان لی لیکن کچھ نے نہیں مانی پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے سورة الجمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الأرض الملک القدوس العزیز الحكیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہفتے کے دنوں میں سے صرف جمعہ کے نام سے سورت ہے يسبح للہ ما في السماوات وما في الأرض آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے کیا ہم نہ کریں گے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم جو بادشاہ ہے کیوں نہ تسبیح کی جائے اس کی وہی تو بادشاہ ہے مقدس ہے نہایت پاکیزہ زبردست ہے غالب ہے حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انپر لوگوں میں آئے تھے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ان کی زندگی سمارتا ہے تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یہ ہے ایک پرفیکٹ نساب دین کی تعلیم کا قرآن کی صحیح تلاوت کرنا تذکیہ یعنی کہ دلوں کی صفائی اخلاق کی صفائی تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم الہدا کا جو سلیبس ہے یہ جو کورسز ہم نے ڈیزائن کیا ہے مختلف اسی آیت اور اس جیسی اور آیتیں بھی ہیں ان پر بیس کیا ہے اور ان سب آیات میں یہی چار چیزیں روپیٹ کی گئی ہیں یہی نبوی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اس کی تلاوت ہی ہمیں بھی تلاوت کرنی آنی چاہیے اس کو پروپر سیکھنا چاہیے تجوید اور ترتیل سے قرآن کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے صرف تلاوت سے نہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے مخارج اچھے ہو گئے ہیں بلکہ اندر کا تذکیہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بیزل کی طرح ہے یعنی کہ جس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے تو جب وہ اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس کی خوشبو تو پھیل جاتی ہے لیکن اگر اس کا اپنا تذکیہ نہیں ہوتا تو پھر وہ درست نہیں تو اس لئے ہر قرآن پڑھنے والے کو چاہے وہ تلاوت اور تجوید کر رہا ہو چاہے وہ ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہو چاہے وہ حدیث پڑھ رہا ہو عمل کے لئے ہیں اور جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے تلاوت ظاہری خوبصورتی ہے اور تذکیہ باطنی خوبصورتی ہے اس لئے آپ میں سے جو کوئی جہاں بھی تھوڑی بڑی بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو تجوید پڑھا ہے ناظرہ قرآن پڑھا ہے ان سب کو تجوید کے ساتھ تذکیہ پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے یعنی قرآن پڑھنے والوں کے اخلاق سوارنے کی بھی ضرور فکر کرنی چاہیے اور سب سے پہلے خود ان کے لئے رول موڈل بن کے دکھانا چاہیے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا یعنی امیوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور دوسروں کی طرف بھی جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو عرب نہیں ہیں عجم ہیں اور دنیا کے باقی تمام لوگوں کی طرف جو ابھی ان سے نہیں ملے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی یہ ایمان یہ قرآن کی تلاوت یہ تذکیہ یہ تعلیم کتاب سنت یہ سب کیا ہے دراصل اللہ کا فضل ہے جو کسی پر ہو جائے کہ اس کو اس کے حاصل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی اور اس کی تعلیم دینے کی توفیق ہو جائے اور پھر اہل کتاب کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا یعنی پڑھ تو لیا حفظ تو کر لیا یاد تو کر لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے ان کی مضمت کی گئی ہے اور پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حسن کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل القرآن میں سے تھے لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے نہ سمجھے نہ عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجویر کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے تو حامل قرآن جو ہے اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ رہنس رہے ہوں اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مچغول ہوں اس کے خوشو سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو یعنی اس کے آنسو بھی آنے چاہیے اس کا دل نرم ہونا چاہیے غمگین ہو یعنی فکر آخرت ہو اس کے اندر بردبار ہو لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا بھڑک اٹھنا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا ان کو بلیم کرنا شروع کر دینا یہ حاملِ قرآن کے علامت نہیں ہوتی اور کم گو ہو بہت باتونی شخص جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے حاملِ قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو نہ چیخنے چلانے والا ہو اور نہ تیز طبیعت والا ہو یعنی قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آتا ہو آپ ان سے کہیے اے لوگو جو یہودی بنے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنہ نہ کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی موت تو چل پڑی ہے بس وہ انتظار کر رہی ہے کہ جس دن اس کے قدم پورے ہو جائیں وہ آدب اجھے پھر تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤگے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے اور انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکلتے دوسری میں پھز جاتا پھر حتیٰ کہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور اس سے نہیں نکل سکتا آپ بھی سوچ رہے ہوگے کہ سورت جمعہ تھی لیکن باتیں تعلیم کی ساری ہو گئیں کیونکہ جمعہ کا دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا ہے استماعہ کا اکٹے ہونے کا عبادت کا اور علم حاصل کرنے کا خطبے کے ذریعے پھر جمعہ سے متعلق آیات ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی لصلاة من یوم الجمعہ اے ایمان والو جمعہ کے دن جب نماز کے لئے آزان دی جائے تو ذکرِ الٰہی کی طرف دوڑا ہو تو علماء نے اس سے کہا کہ ذکرِ الٰہی میں نماز بھی ہے اور ذکرِ الٰہی میں خطبہ بھی ہے اور خرید و فروغ چھوڑ دو اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے بہترین دن جس میں سورج تلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا یہ مسلمانوں کے لئے عید کا دن بنایا گیا اسی دن زمین پہ اترے اسی دن ان کے وفات ہوئی اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے جمعہ کے دن بھی خوب دعائیں کرنی شاہیے اسی دن قیامت قائم ہوگی ہر مقرب فرشتہ آسمان زمین تمام ہوایں پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آجائے یہ طہارت کا دن ہے پاک صاف ہونے کا دن ہے پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لئے ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لئے وہ کچھ کھولے گا جس سے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے وہ جمعہ کے دن جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے اور اس میں مزید اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے اس لئے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْزِيَادَةُ اور یہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے تو جمعہ کے دن فَسْعُ الْا ذِكْرِ اللَّهِ سارے کام پیچھے چھوڑ کے انسان کو خطبے اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے جلد مسجد پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کا عجر زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا اہلِ جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہ کی طرف رخصت کرتے ہو گھیرا جاتا ہے جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے جمعہ کا احتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی وہ کافور کے پہاڑوں میں گسے ہوئے ہوں گے جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ تاجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں اور ثواب کی امید سے آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا تو جمعہ کے دن کا خاص احتمام کرنا چاہیے وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکسرت یاد کرتے رہو شاید کہ تم فلاح پاؤ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ایک صحابی عراق بن مالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا میں نے تیرا فرض ادا کر دیا اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا تو مجھے اپنے فضل اور مہربانی سے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے تو اسی لئے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے اللہمینی اثرکا من فضل اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیا آپ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اس آیت کے شان نزول میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی کافلہ مدینہ میں آ گیا صحابہ اس کی طرف لفق پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف بارہ آدمی باقی رہے تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی جو تمہیں بہا کے لے جاتی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہتے ہیں کہ بارہ آدمیوں میں جو باقی رہے تھے وہ ابو بکر عمر اور دیگر کچھ صحابہ تھے تو اصل میں جب چلے گئے تھے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ میں کہت تھا اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لیں ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہوگی تو وہاں کوئی نزدیک تو مارکیٹ نہیں تھی کہ دوبارہ وہاں سے لے کر آئیں گے تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے کیا جاتا ہے اور وہ خطبہ چھوڑ کے اٹھ گئے تھے یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی انہوں نے خطبہ چھوڑا تھا تو جمعہ کا خطبہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اپنے پورے کان خطبے کی طرح لگا دینی چاہیے حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہا چاہیے چھپو جاؤ یہ بھی لحب بات ہے تو اس سے پھر یہ کہ عجر و سباب ضائع ہو جاتا ہے تو مسجد میں اگر بچوں کو لے کر جائیں تو پھر ان کو پہلے سے سمجھا کے جائیں قریب بٹھائیں ورنہ ایسا نوکے کیے کراہ پر پانی پھر جائے سورة المنافقون بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقینا آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکا لرسول اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق سرسر جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی صرف زبانوں پر تھی اور دل کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ سبحانو تعالی جانتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی تو منافق کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یقصہ نہیں ہوتی تو صحابہ جو تھے وہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے ابن ابی ملاقہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے ملا ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا اور ان میں سے کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائل کی طرح ہے آج ہمارا حال کیا ہے ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے ہیں لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے ہیں حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے اور اگر آپ ان کا قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئے یعنی فیزیکلی بڑے فٹ ہیں بڑے خوبصورت ہینڈسوم ہیں اور اگر ان کی بات سنیں تو بس سنتے ہی رہ جائیں اتنے اچھے سپیکر ہیں گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتی ہے جو لکڑیوں کے پینلیں گوئی بھی ہیں نا یہ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا آئی یہی لوگ دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہیے انہیں اللہ حلاک کرے کہاں سے بہکائے جاتے ہیں تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی اس کی گفتگو پر بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ در اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے ان کا حق نہیں دیتا اور ویسے وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کرتا ہے اور جب انہیں کہا جائے آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لئے مغفرت طلب کرے تو سر جھٹک دیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں کہ از راہ تکبر آنے سے رک جاتے ہیں یعنی دین کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا نہیں چاہتے آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہ کرے گا اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطن ہدایت نہیں دیتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی زلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے مانوالو تمہارے امبال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں کیونکہ مال اور اولاد ہی تھے جنہوں نے ان کے اندر نفاق پیدا کر دیا تھا ان دونوں کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورے کرنے سے روک دیتی ہے اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور یہاں بھی منافقت کا علاج ذکر بتایا گیا ہے کیونکہ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے پھر دل نرم ہوتا ہے پھر ہدایت کی بات انسان کو اثر کرتی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں نہ محلت دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کے ہاں اور انسان کل پہ نہ رکھے اچھا کل کرلوں گا پھر کرلوں گا پھر کرلوں گا جو کرنا ہے انسان کر لے رمضان کے دن بھی ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی مدد میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی خاطر خرچ کرنا چاہیے حالانکہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اگر کسی نیک کام کی حسرت ہوگی تو وہ کیا ہوگی کہ صدقہ کرلوں صدقہ کرلیتا صدقہ کیوں نہ کیا اور آج ہم اسی مال کو بچا بچا کے اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں اوروں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں اپنے لیے آگے نہیں بیج دے صورت التغابن بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئن قدیر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مسلحت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت امدہ بنائیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے انسان کی شکل و صورت اور حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمائے کہ سیدھا کڑا ہوتا ہے پاؤں پہ چلتا ہے اچھا ڈریس پہنتا ہے سکن اس کی خوبصورت ہے تو انسان جو ہے دو بہترین صفات سے متصف ہے ایک حسن اور ایک بیان بولنا بھی جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تو دلوں کے راست تک جاننے والا ہے آسمانوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور دل کے اندر چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے یہ ہے اس کا کامل علم کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے انسان مرد چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور مو موڑ لیا اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور قابل تعریف آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قطن اٹھائے نہیں جائیں گے آپ ان سے کہیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا اس لئے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں بتایا جائے تم دنیا میں کر کے کیا آئے ہو اور یہ بات اللہ کے لئے آسان ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ جہاں سے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح با خبر ہے وہ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے تو مومن اور کافر کے غبن کا دن ہے وہ خسارے کا دن ہے کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا اور مومن کا خسارہ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوگا ہر شخص کسی نہ کسی طرح پچھتائے گا کہ میں کچھ اور کر کے آتا اللہ ہمیں یہی کرنے کی توفیق دے دے قیامت کے دن انسان اپنے عامال کو حقیر جانے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سر بس اجود رہے تو بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ عجر و ثواب حاصل کر سکے آج ہمارے پاس وقت ہے زندگی ہے موقع ہے تو آج ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے قیامت کے دن ہر اس جگہ کی حسرت ہوگی جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا جس مجلس میں انسان بیٹھے اور اللہ کو یاد کیا بغیر اٹھ جائے جس سواری پہ بیٹھے اور اللہ کو یاد نہ کرے تو وہ سب جگہ قیامت کے دن خالی نظر آئے گی اور حسرت بھری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لئے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی اور جو آدمی کسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لئے باعث حسرت ہوگا اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لئے باعث حسرت ہوگا قرآن میں آتا ہے جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا کیونکہ اب برا انجام سامنے آ گیا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی اہل دوزخ ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جو مسئیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے یعنی اس تقدیر کو قبول کر لے تو اللہ تعالی اس کو اتمنان بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے اوپر جو بھی مسائب آئے ہیں وہ قضاء و قدر کے مطابقی لاحق ہوئے ہیں تکلیف کے وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے تو مصیبتوں پر ملنے والے ثواب پر اگر انسان نظر رکھے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم سر تابع کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف مہچا دینا ہی ہے اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو تمہارے ازواج اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں اور اگر تم ماف کر دو یعنی یہ رشتے قریبی رشتے ہیں پیارے رشتے ہیں لیکن تمہیں پتا چل جائے کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں دشمنی کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے ماف کر دو درگزر کر دو انہیں بخش دو تو یقیناً اللہ بخشش فرمانے والا رحم کرنے والا ہے کیونکہ ان رشتوں کے ساتھ ماف کر کے ہی گزارہ ہو سکتا ہے ورنہ گھر نہیں بنتے تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والے دشمن ہیں اِنَّمَا أَمْبَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا وَاللَّهُ اِنْدَهُ أَجْرٌ عَزِيمٌ بِلَا شُبَا تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا عجر ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَتِيُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو یہ تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور جو شخص اپنے نفس کی حر سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں وَمَئِو قَشُحَ نَفْسِكُمْ دو دفعہ اس بارے میں آگئے دل کی شوہ دل کی تنگی کے بارے میں اور صدقہ خیرات جو ہے وہ دلوں کو وسی کرتا ہے تنگی دور کرتا ہے دلوں کی گھبراہت کو دور کرتا ہے اگر آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی تنگی ہے روز صدقہ کرنا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ تکلیف گھبراہت دور ہو جائے گی اتمنان قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو یعنی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے آلم الغیبی والشہادت العزیز الحکیم وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے مزبردست ہے اور حکمت والا ہے سورة الطلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی ازا تلقتم النساء فتلقوہن لعدتہن شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے لئے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو اللہ سے ڈرتے رو جو تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو نہ وہ خود نکلیں عدت میں گھر سے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے الا یہ کہ وہ کسی سریح برائی کی مرتقب ہوں تو اس وقت مرد بی بی کو نکال سکتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص حدود الہی سے تجابس کرے تو اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد معافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے یعنی ایک طلاق دی بی بی کو گھر میں ہی رکھا وہ سکتا ہے دوبارہ دل مائل ہو جائے اور تم رجوع کر لو پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا پھر بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور اپنے میں سے دو صاحب عدل کو گواہ بنا لو اور اے گواہو اللہ کے لئے شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کرو یہی بات ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اللہ سے بھی بندوں سے بھی اور اپنے تعلقات درست کر لے اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے گا اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتے ہیں یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھستے ہیں اللہ ان کے لئے ورستیں تقویٰ کی وجہ سے کھول دے گا اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو رزق دیا وہ اس پر مطمئن کر دے گا دل میں تنگی نہیں رہے گی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے یہ بہت دعائیں کی ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا نہیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو شخص اس بات کو سمجھ جائے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیث سے مایوس ہو چکی ہوں منو پاز ہو چکا ہو اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت یعنی طلاق کے بعد تین ماہ ہے اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیث شروع نہیں ہوا چھوٹی بچیاں اور حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی براہیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا عجر دیتا ہے یہ تقوی کے فائدے ہیں خوبصورت آیتیں ہیں جو یہاں بار بار بیان ہو رہی ہیں کہ تقوی کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے عجر عظیم ملتا ہے متعلقہ عورتوں کو ان کے زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لئے ایزا نہ دو اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پر خرچ کرتے رہو چاہے نو مہینے خرچ کرنا ہو پھر اگر وہ تمہارے لئے نو مولود کو دودھ پلائیں تو ان کی عجرت دو دودھ پلانے کے لئے ان کو کھانے پینے کا سامان دو اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے عجرت کا معاملہ تیہ کر لو اور اگر تم نے عجرت تیہ کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی خوشحال آدمی کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق نفخہ دے اور جسے رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی کے مطابق خرچ دے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کسی کو اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے اسے دیا ہے اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جہاں بھی آپ تنگ ہو یہ یاد رکھیں ضرورت کے سیزکی ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو اللہ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرنے کا بیوی پہ وہ دیتے رہو جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو اللہ تمہارے لئے آسانی پیدا کر دے گا بہت دفعہ ہمارے کام کیوں رک جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا حق روک لیتے ہیں اور بعض وقت کوئی عذر مہانہ کر لیتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ یہ کیا اس لئے میں اس کا حق نہیں لوگی اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرطابی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کوابال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا قد انزل اللہ علیکم ذکرہ ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لئے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کی طرح سات زمینیں ہیں یعنی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیر رکھا ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں سورت التحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے کچھ ازواج متحرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت میں بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انٹرپیرنس کی اور اس کی حرمت کو ختم کر دیا اللہ نے تمہارے لئے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یہ نہیں کروں گا تو پھر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے اللہ ہی تمہارا سر پرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالی نے نبی پر ظاہر کر دیا اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلا دی کچھ نہ بتائی یہ ہوتا ہے اخلاق ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہر چیز کے مینے دیے جائیں اور ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا جب اس تھوڑا سا ہاں ہو کر دی جائے بات ختم کیونکہ اس طرح کی باتوں کیا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اور تعلقات زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے آپ کو اس کے کس نے خبر دی یہ عموما ہم کہتے ہیں نا اگر کوئی ہمیں آکے کہے فلاہ یہ کہہ رہا تو تمہیں کس نے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے یعنی وہی کے ذریعے اور اس سے پوری طرح باخبر ہے تو اس آیت سے بڑی خوبصورت بات پتا چل رہی ہے کہ بہت سے چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں ان کو نظر انداز کر دیں اگنور کر دیں جسٹ اگنور کیونکہ بدلہ لینے میں اور زد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے حسن بسری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا یعنی بات بڑھاتا نہیں جھگڑے بڑھاتا نہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو بس یہی بات ختم کیونکہ بے شمار وقت ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں کو نبٹانے میں اور سننے میں اور کرنے میں اور اسی طرح اس زوجہ محترمہ سے غلطی ہوئی تھی لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں صرف سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں پر چیخنے چلانے لگتے ہیں شوہروں پر چلانے لگتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں نبوی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے ان حکمتوں سے سیکھنے کی کہ آپ کامیاب ترین انسان کیوں تھے کیونکہ آپ نے بہت سے معاملات میں درگزر کیا یہ تو آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ تھی آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو یہ کہہ کے ماف کر دیا آج کے بعد تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا ماف کر دیا تم کو تم پر کوئی بھی الزام نہیں الزام ہی ختم کر دیا ظلالہ کہ ساری زندگی وہ آپ کے مخالف رہے جس انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا وہ اپنا بہت سا وقت بچا کر اپنے مقصد پر فوکس کر لیتا ہے اور اسی زندگی میں بہت کچھ کر جاتا ہے جس میں بہت سے لوگ کچھ اچیو نہیں کر پاتے اور زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں فضول کی چیزوں کے پیچھے پڑ کے اور خصوصا جس چیز کو بندے نے آزما لیا اور پھر ریپیٹیڈ لی پتا ہو یہی نتیجہ نکلنا ہے تو اس پر تو انسان بحث ہی نہ کرے اور اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اسے تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے جو مسلمان مومن اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزہ دار ہوں خواہ وہ شہر دیدہ ہوں یا کماریاں اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندن انسان اور پتھر ہیں استغفراللہ انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی جہنم کی شدت بتائی جا رہی ہے کس کو خطاب ہے ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے آگ سے بچو ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ ہاں غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں صرف خود نے بچو بچوں کو بھی بچاؤ بچوں کی تربیت کی فکر کرو ان کے ایمان کی فکر کرو اس آگ پر تند خور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یا ایہا اللہذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون اے کافروا آج بہانے مت بناو ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہان نہ عذر پیش کر رہا گا تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے اس لئے لازمیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو خسارے کا باعث ہیں تاکہ ان سے دنیا میں ہی بچ جائے بجائے اس کے کہ کل رگریٹ کرے کہ ہم یہ نہ کرتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگو کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوہ نہیں کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے نمبر ایک زبان سے استغفار کرنا نمبر دو جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا نمبر تیر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرنا اور نمبر چار بلے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا ندامت کے ساتھ استغفار کرنا اور یہ نور کہاں ہوگا پل سرات پر نور کے ساتھ گزریں گے پل سرات قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور امدہ شہسواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم یا اللہ سلامتی سے گزار دے سلامتی سے گزار دے تو کون سے عمال ہیں جو نور بخشتے ہیں وضو کے آزا جو ہیں وہ چمک رہے ہوگے خیامت کے دن آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا مسجد کی طرح پیدل جانا جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے ہج عمرے پر سر منوانے والے کے لیے سورت قحف کی تلاوت کرنے والے کے لیے صدقے کو تو نور ہی کہا گیا وَصَدَقَتُ نُورٌ اللہ کے راستے میں بڑھا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بڑھا ہو جائے ساری زندگی واللہ کے دین کا کام کرتا رہے تو وہ بڑھا پہ قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا یا ایوہا نبی اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی رفض استعمال ہوتا ہے صرف جنگ کے لیے نہیں ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوت کی بیویوں کو بطور مثال بیان کیا ہے وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے سالے بندوں کے نکاح میں تھی مگر انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آسکے اور ان سے کہہ دیا گیا جہنم داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ نیز اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے آپ سب بھی اپنے لیے مانگے رب بنی لی اندک بیتن فل جنہ کہ اس کو اللہ کا قرب چاہیے تھا جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے اللہ کو پکارنا چاہیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی یعنی اللہ سے مانگا کہ نجات دے دے اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے اب اہرارہ کہتے ہیں کہ فیرون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میخیں گاڑی جب فیرونی چھوڑ کے ان کو ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایا کر لیتے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی رب بنی لی اندک بیتن فل جنہ آخر تک پس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا یہ کرامات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی اور مریم بنت عمران کی مثال بھی پیش کرتا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت میں ہمتاً مصروف رہنے والوں میں سے تھی قانت من القانتین قنوط کہتے ہیں دوام اطاعت کو یعنی کوئی کام شروع کرنا تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ